بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں پروردگار کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دوستو ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ بیمار ہوئے تو اس دوران ایک صاحب نے آپ کو پینے کے لیے دودھ لا کر دیا آپ رحمت اللہ نے وہ دودھ پیا اور تھوڑا سا دودھ بچ گیا بچا ہوا دودھ آپ نے سرہانے کی طرف رکھ دیا اتنے میں آپ رحمت اللہ کی آنکھ لگ گئی جب بیدار ہوئے تو ایک صاحب جو پاس کھڑے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی جو تھوڑا سا دودھ بچ گیا تھا وہ کہاں ہے تو ان صاحب نے کہا کہ وہ تو میں نے پینک دیا ہے ایک گھونٹ ہی تھا یہ سن کر حضرت تھانوی رحمت اللہ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پینک دیا ہے تم نے بہت غلط کام کیا ہے اگر میں اس دودھ کو نہیں پی سکا تو تم ہی پی لیتے یا کسی اور کو پلا دیتے یا بلی کو پلا دیتے اللہ کی مخلوق کے کام آ جاتا تم نے اس کو کیوں پھینکا پھر فرمایا کہ جن چیزوں کی زیادہ مقدار سے انسان اپنی عام زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے ان کی تھوڑی سی مقدار کی قدر اور تعظیم اس کے ذیمے واجب ہے مثلا کھانے کی مقدار کو انسان کھاتا ہے اس سے اپنی بھوک کو مٹھاتا ہے اور اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے لیکن اگر اسی کھانے کا تھوڑا حصہ بچ جائے تو اس کا احترام واتوکیر بھی اس کے ذیمے واجب ہے اسے ضائع کرنا جائز نہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رزق کی ناقدری مت کرو اس کو کسی نہ کسی مصرف میں لے آو دوستو خوش رہے اور خوشیاں بارتے رہے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر دے اور بیل کے نشان کو دبا دے تمام دوستوں کا شکریہ